رامی قدر سامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ رنگ کے کالے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب پراغندہ وال ان کے پاس رہنے کے لئے اچھا مکان نہیں کھانے پینے کے لئے اچھی خوراک ان کے پاس نہیں ہے حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کالا رنگ جنت میں جانے میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ساتھ کیا ہوا جب آپ کے پاس ایمان ہے تو پھر کوئی چیز آپ کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی ارض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ رنگ کا مالک ہوں پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہوں رہنے کے لئے میرے پاس کوئی اچھی رہیش نہیں ہے آج کوئی اپنی بچی کا رشتہ مجھے دینے کے لئے تیار نہیں ہے آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو بھری مجلس میں حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ عمر بن وحب سکفی کہاں ہے اب یہ عمر بن وحب سکفی مدینہ منورہ کا امیر ترین شخص ہے اس کے پاس بہت زیادہ مال اس کی بچی گھر کے اندر جوان ہو چکی ہے انتہا درجے کی خوبصورت لڑکی صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہاں موجود ہی نہیں آپ علیہ السلام نے حضرت ساتھ سے فرمایا جاؤ ان کے گھر جا کے میرا پیغام دو ان کو کہو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اپنی بچی کا میرے ساتھ نکاح کرو اب یہ چلے ہیں جا کے حضرت عمر بن وحب سکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں انہوں نے دروازہ کھولا سامنے سعاد کھڑا ہوا ہے ہاں سعاد کیسے آئے ہو سعاد نے کہا مجھے حضور علیہ السلام نے پیغام دے کر بھیجا ہے کیا پیغام ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی بچی کا نکاح ساتھ سے کر دو اس نے جب یہ بات سنی اب وہ بڑا حیران اس نے کیا کہا کہا جا جا کالے رنگ کا مالک میں اپنی حسین و چمیل بچی تیرے نکاح میں دوں جاؤ اپنا کام کرو وہ تو بیچارہ پہلے سے ڈرا ہوا تھا اب ڈر کے مارے الٹے پاؤں واپس چلا گیا جا کے حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ گیا اب حضرت عمر بن وحب سکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی جو جوان ہو چکی تھی انتہا درجے کے خوبصورت بچی تھی اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ میرے والد نے ان کو واپس بھیج دیا ہے اور یہ ہے تو رنگ کا کالا اس نے اپنے والد سے کہا اببا کیا ہو گیا آپ ذرا غور کیوں نہیں کرتے یہ پیغام کس کا لے کر آیا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں آپ علیہ السلام کے پیغام کو آپ نے سینے سے نہیں لگایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے میرا آپ ان کے ساتھ نکاح کر دیں زندگی میں نے گزارنی ہے آپ علیہ السلام کا پیغام قبول کریں گے آپ علیہ السلام کے پیغام کو رد میں نہیں کر سکتی اب جب اس نے یہ بات سنی واپس لوٹا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب حضرت عمر بن باہب سکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا فرمایا اے عمر تو ہی ہے جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو معافی مانگنے کے لئے آیا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے خطا ہو گئی آپ علیہ السلام کو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے میرے لئے کیا حکم ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی بچی کا نکاح ساتھ کے ساتھ کر دو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان نکاح آپ پڑھائیں آپ علیہ السلام نے نکاح پڑھایا اللہ اکبر کبیرہ حق مہر دہ ہوا چار سو درہم اب آپ علیہ السلام حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے سعید جاؤ اپنی دلہن کو لے کر آؤ اس وقت باراتوں کا تو ریواج تھا ہی نہیں اب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار سو درہم حق مہر میں کیسے ادا کروں گا میرے پاس تو ایک درہم ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جاؤ میرے صحابی حضرت علی کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایک صحابی دو دو سو درہم دے گا میرا جا کے ان کو پیغام پہنچا دو چھ سو درہم بن جائے گا چار سو درہم آپ نے حق مہر ادا کرنی ہے دو سو درہم جو باقی بجے گا سمان خرید نہ ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حضرت علی حضرت عثمان حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا حضرت صحابہ بہت خوش ہوئے ہمارے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا آج مہمارہ مال حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ خرچ ہو رہا ہے آپ پر اب جناب آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے دو دو سو درحم سے بھی زیادہ دیا تقریباً نو سو یا ساڑے نو سو درحم ان کے پاس آگئے اب یہ لے کر چلے ہیں ذہن میں بات آئی چار سو درحم تو میں حق مہر پر خرچ کروں گا باقی جتنی رقم بچے گی اس پر کیا ہے میں کچھ کپڑے خریدوں گا کچھ سامان خریدوں گا چند دن اچھے گزریں گے اب یہ بازار میں چلے ہیں سبحان اللہ جب یہ بازار میں پہنچے تو ایک آواز کانوں میں پڑی اے اللہ کے دوستو اے اللہ کے دوستو اللہ کے راستے میں نکلو جب حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کانوں میں پڑی تو پھر قدم زمین پر جم گئے اللہ اکبر قبیرہ سارے احساسات سارے جذبات ایک بول نے دل سے نکال کر اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر اعلان کیا یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے آسمان و زمین کے رب اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اب یہ جو پیسے ہیں میں شادی کے سمان پر خرچ نہیں کروں گا اے اللہ اب یہ پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس جگہ پہ خرچ کروں گا کہ جہاں تو بھی راضی ہو تیرا محبوب بھی راضی ہو اور مسلمان بھی راضی ہو گرامی قدر سامین ذرا غور کیجئے اللہ اکبر قبیرہ رات کا وصال بھی بھول گیا سہاگ رات بھی بھول گئی بیوی کے پہلوں میں رات کو لیٹنا بھی بھول گیا اگر یاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یاد ہے سبحان اللہ یہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے ایک گھوڑا خریدتے ہیں ایک تلوار خریدی ایک دھال خریدی گھوڑے پر سوار ہوئے اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر میں داخل ہوں تو آپ علیہ السلام کی نظر پڑے اور حضور علیہ السلام مجھے واپس لوٹا دے جب یہ داخل ہوئے حضرت صحابہ فرام رضی اللہ عنہ دیکھنے لگے بھئی یہ کون ہے جس نے نقاب کیا ہوا ہے آپس میں صحابہ کہنے لگے لگتا یہی ہے کہ ہے کوئی صحابی اس وجہ سے اس نے نقاب کیا ہوا ہے کہ کہیں حضور واپس نہ لوٹا دے حضرت عریل مرتضی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا ان کو اپنے حال پہ رہنے دو دین کی سر بلندی کے لیے ہی نکلا ہے ان کو کام کرنے دو اللہ اکبر قبیرہ دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر لگا گھوڑا زمین پر گرتا ہے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ بھی زمین پر گر پڑے اٹھتے ہیں سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے سنبھلے کہ اپنے بازوں کو کپڑے کو ذرا یوں اوپر کیا جب اوپر کرتے ہیں تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے بازوں پر پڑتی ہے بازو سیاہ ہے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا فرمایا صاد ہو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاد ہو حضور نے فرمایا میں تجھے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں بس جنت کی خوشخبری سننے کی دیر تھی حضرت صاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جرت اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نجمعین نے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تو شہید ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت صاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آج صاد جنت میں میں اس کو دیکھ رہا ہوں اللہ نے بہت اونچا مقام اس کو آتا کیا ہے حضور کی آنکھوں سے آنسوں بھی رواں ہیں اور حضور فرماتے ہیں آج صاد حوز پہ پہنچ چکا ہے حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوز کیسا حوز کس حوز پہ پہنچا آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے ایک حوز عطا کیا ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ بیٹھا یہ جنتیوں کو ملے گا ایک مرتبہ جنتی پیے گا تو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے ہیں بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یوں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حوز عطا کریں گے اور اس حوز کے چار کونے ہوں گے پہلے کونے پر ابو بکر دوسرے کونے پر عمر تیسرے کونے پر عثمان چوتھے کونے پر علی المرتضی پھر امت محمدیہ کے لوگ آئیں گے یہ حضرات ان کو یہ حوز کا پانی پلائیں گے تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو حوز پہ پہنچ چکا ہے تو حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں سمجھ چکا ہوں کہ کس حوز پر پہنچے ہیں گرامی قدر سامین حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ اپنی گود کے اندر ان کا سر مبارک رکھا ہوا تھا تو میں نے تین پہلو دیکھے تین جگہ تین دعا کام دیکھے وہ مجھے سمجھ نہیں آئے آپ علیہ السلام کو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سعید کو دیکھ کر آپ روئے کیوں آپ مسکرائے کیوں آپ نے چہرہ مبارک اپنا کیوں پھیرا اس کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی میں تمہیں کیا بتاؤں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر میں رویا ہوں کہ اس نے دنیا کے احساسات کو چھوڑا دنیا کی محبت کو چھوڑا رات سہاگ رات کو اس نے چھوڑا وسالے رات چھوڑا بیوی کی محبت کو چھوڑا اور اس نے میری اطاعت و فرما برداری کی اور میری محبت کے اندر اس نے اپنی گردن پٹوائی آج ہم سے جدا ہو گیا ہے اس وجہ سے میں رویا ہوں مسکرائے کیوں آپ علیہ السلام نے فرمایا مسکرائے اس بات پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ساد جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جو مقام اللہ نے حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا اس مقام کو دیکھ کر میں مسکرانے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چہرہ مبارک کیوں پھیرا ایک طرف آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کیا بتاؤں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم ٹوٹا سانس ٹوٹا تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں انہوریں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں دوڑ کی وجہ سے ان کے پنڈلی سے کپڑا ہٹا تو شرم کے مارے میں نے چہرہ ایک طرف کر لیا اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا جاؤ حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی کو جا کر بتا دو کہ اللہ رب و رزت نے تیرے شہر سہد کو توجھ سے بھی زیادہ حسین خوبصورت لڑکے آتا کی ہیں گرامی قدر سامین یہ ہے حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی محبت کو آپ علیہ السلام کی محبت پر قربان کر دیا دنیا کی چیزوں کو آپ علیہ السلام کی محبت پر قربان کر دیا تو اللہ رب و رزت نے یہ مقام عطا کیا آج ہم دین پر اپنی دنیا قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ دین کو آپ علیہ السلام دنیا کی محبت پر قربان کر رہے ہیں تو دنیا کی محبت کو چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو سامنے رکھئے تو پھر اللہ رب العزت ایسے ہی مقام عطا فرماتے ہیں رنگ کا کالا ہے سیاہ رنگ کا مالک ہے معاشرے میں کوئی عزت مقام نہیں یہاں تک آ کر پوچھتا ہے اللہ کے نبی یہ کالا رنگ جنت میں جانے میں رکاوٹ تو نہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں جب تیرے پاس ایمان ہے تو پھر ایمان ہونے کے بعد پھر تو کہتا ہے میں جنت میں پتہ نہیں داخل ہوں گا کہ نہیں ایمان ہونے کے بعد پھر جنت میں داخلہ کوئی رکاوٹ کوئی چیز بن نہیں سکتی تو پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ یاری ایسی نبھائی کہ خود حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں جنت میں مقام میں نے دیکھا ہے ہوروں کو دھوڑتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سبحان اللہ حوض کے پہنچ پوچھ گا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مجھے اور آپ کو بھی آتا فرما